بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم وعدہ فرمایا جب اعلائے کلمت اللہ کے لیے یہ صورت آ جائے اور پھر لتکون کلمت اللہ ہی العلیہ مقصد صرف اللہ کے دین کی سر بلندی ہو نہ تو اپنے قومی لسانی یا ملکگیری کے خاطر جنگ نہ ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اس میں جو بروردگار عالم کے اس راستے میں شہید ہو جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حیات جاویدانی نصیب فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا کہ اوہ لوگو ان کو مردے بھی مت کہو ان کو تو رب نے حیات جاویدانی بخشی ہے یہ شہید ہیں ہاں ظاہری احکامات ان پر لاغو ہوں گے ظاہری احکامات سے مراد ان کی میراست تقسیم ہوگی ان کی بیوی بیوہ ہو جائے گی اور عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے لیکن ایک خاص برزخی حیات برزخی زندگی پروردگار عالم ایسی عطا فرما دیتے ہیں کہ جس کی تفصیل رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلْ اَحْيَاءُنْ بلکہ وہ زندہ ہیں اور عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اپنے رب کے ہاں ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے باقیدہ پھر اس حیاتِ برزخی میں بات غور سے سنیں عقیدے کی بات ارز کر رہا ہوں حیاتِ برزخی میں ان شہداء سے بھی بڑھ کر ایک حیات ہے اور وہ ہے انبیاء علیہ السلام کی حیات انبیاء علیہ السلام کی جو حیات ہے انبیاء علیہ السلام کا زندہ ہونا ہے وہ ان شہداء سے بھی بڑھ کر ہے شہداء پر تو پھر بھی ظاہری احکام لاغو ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام پر ظاہری احکام بھی لاغو نہیں ہوتے پیغمبر کی میراست تقسیم نہیں ہوتی اور پیغمبر کی بیواؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی حیاتِ برزخی وہ شہداء سے بھی کئی گناہ زیادہ ہے اور پھر پروردگارِ عالم شہداء کے لیے بھی بعد اوقات اور انبیاء کے لیے خاص طور پر زمین کے اوپر ان کے اجساد کو ختم کرنا کھانا یہ حرام قرار دے دیا ہے ان اللہ تعالی حرم على الارض ان تأکل اجساد الانبیاء پروردگارِ عالم نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ کسی نبی کے جسم کو چھوے بھی ایک میری اور آپ کا معاملہ ہے حیات تو ایک عام ہے تھوڑی بہت زندگی تو کافر کو بھی ملے گی برزخ میں زندگی ہوگی تو ان کو عذاب اور راحت کا اثر کا پتہ چلے گا جب زندگی نہ ہو حیات ہوئی نہ تو پھر ان کو عذاب کا کیا پتہ چلے گا کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی روایات میں تو ہے کہ روح نیک آدمی کی اعلیٰ علیین پر چلی جاتی ہے اور جو عام گناہگار ہیں ان کی روح اسفل السافرین چلی جاتی ہے تو پھر یہ جو قبر میں آپ نے جسم رکھا ہے اس کے ساتھ اس روح کا تعلق کیسے ہوگا سائنس نے بہت آسان کر دیا میری اور آپ کی جیب میں موبائل ہے اس میں سگنل آ رہے ہیں ہاں کوئی کنیکشن ہے کوئی تار لگی بھی ہے بوسٹر کے ساتھ آپ کے انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز وہ کئی کلومیٹر دور اس کے سگنل یہاں آ سکتے ہیں پروردگار عالم خالق کائنات قادر مطلق نہیں ہے کہ روح آلہ علیین میں ہو اور کنیکشن یہاں قبر میں جسم کے ساتھ ہو ناممکن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ارز کر دوں کہ کچھ وہ بدبخت جو بھونکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام کو حیات حاصل نہیں ہے یہ بہت بڑے ظالم ہیں امت کا متفق عقیدہ ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں وہ اور جہاں ان کے ان کفری عقائد کے خلاف بات آتی ہے اور کوئی حدیث آ جاتی ہے نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں میں اس حدیث کو بھی نہیں مانتے ہیں یہ منکر حدیث ہیں اور منکرینی حدیث یہ صرف اور صرف تقیہ کر کے اپنے آپ کو چھپا کر ہماری مسادت کے اندر امامت خطابت بھی اور عقیدے ان کے صحیح نہیں ہوتے عقیدے ان کے صحیح نہیں ہوتے یہ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہو کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیات حاصل نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ عند قبری سمعتہو جو میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر سلام پیش کرتا ہے میں سنتا ہوں مجھ پیش کرتا ہے مجھ پیش کرتا ہے مجھ پیش کرتا ہے